دوستو بچپن سے ہی ہم پرمانو بم کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں اور سنے بھی کیوں نہیں اتحاس میں صرف ایک بار استعمال ہونے والے اس ونازکاری ہتھیار کا زخم آج تک اتحاس کے سینے میں ہے پرمانو بم کا خوف کتنا زیادہ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لو کہ ایک لوٹے پرمانو بم کے حملے نے چھ سال سے چلے آ رہے ہو اس یود کو آنن فانن میں ختم کر دیا پرمانو بم کتنا خطرناک ہوتا ہے آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1945 کے بعد کسی بھی دیس نے ایک بڑا یدھ نہیں لڑا ہے کیونکہ 1945 کے پرمانو حملے نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ یدھ کتنا امانوی ہو سکتا ہے اور ایک پرمانو بم کتنا بھینکر تباہی مچا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا ہر بڑا دیس دوسرے دیس پر حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے کہ اب دنیا میں پھر سے پرمانو بم کا استعمال ہوئی نہیں سکتا اصل میں دوستو پرکرتک نے دنیا میں جتنے بھی جیو بنایا ہے ان میں سے سب سے زیادہ ہنسک منوس سے ہی ہے اس پرکرتک نے جو بھی اپھار ہمیں دیا ہے ہم نے اسی کا استعمال اسی پرکرتک کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے اس لئے اس بات کی سنبھاؤنا بہت ادھیک ہے کہ آپ کو آپ کے ہی جیون کال میں کم سے کم ایک پرمانو حملہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ویسے تو دوستو میں بھی آپ کی طرح ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے پرتھوی کو پھر سے پرمانو حملے کا درد نہ جھیلنا پڑے لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس دھرتی پر اگر کوئی سب سے خطرناک جیو ہے تو وہ ہے منوس سے اس لئے منوسیوں کو کوئی بھروسہ نہیں کہ کون کب کدھر سے کس دیس پر پرمانو حملہ کر دے اس لئے اگر کبھی پرمانو حملہ ہوا اور اس جگہ پر آپ رہ رہے ہو تو آپ کو اس استطیق میں کیا کرنا چاہیے یہ بات بھی جاننا بہت جروری ہے دوستو دوستو اگر آپ کے آس پاس آپ کے سہر میں پرمانو حملہ ہوا تو آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کری سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو پرمانو حملے سے کیسے بچا سکتے ہیں اسے جاننے سے پہلے آپ کو پرمانو بم کے بارے میں جاننا جروری ہے دراصل پرمانو بم بنانے میں مکھتا پلٹونیم اور یورونیم جیسے ریڈیو دھرمی تطو کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایسے تطو ہوتے ہیں جو خود کی ارجہ پیدا کرنے میں سکسم ہوتے ہیں یورونیم کتنا ارجہ پیدا کر سکتا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لو کہ ایک مٹھی یورونیم ایک ٹرک کوئلے جتنا ارجہ پیدا کر سکتا ہے ویسپوٹا کے طور پر استعمال کیا جانے والا ایک کلو کا پرمانو بم اتنا ویناسکاری ہوتا ہے جتنا دس لاکھ کلو والا کوئی سادھارن بارود والا بم اب اگر ہم بات کریں پرمانو حملے سے خود کے بچاؤ کی تو اگر آپ کے دیش کے ساتھ کسی دیش سے یود ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یود ختم ہونے کے بجائے معاملہ اور گمدیر ہوتا جا رہا ہے اور ایسی ستیتی میں پرمانو حملہ ہو سکتا ہے تو یدی آپ گھنی آبادی والے سہر جیسے دلی ممبئی کلکاتا آدھی میں رہتے ہیں تو آپ گھنی آبادی والے سہر کو چھوڑ کر چھوٹے مٹے آبادی والے سہر یا گاؤں میں جا کر رہ سکتے ہیں دوسمن زیادہ تر گھنی آبادے والے سہر پر ہی نیزانہ لگائے گا کیونکہ دوسمن یہی چاہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ حملے سے نقصان پہنچا سکے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو لگے کہ دوسمن دیش پر پرمانو حملہ کر سکتا ہے تو آپ خود کے بچاؤں کے لیے پرمانو سیلٹر کی بھی سرنڈ لے سکتے ہیں مگر آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں فیلحال عام ناغریوں کے لیے کوئی پرمانو سیلٹر کی سویدھا اپ لبض نہیں ہے یہاں کے پرمانو سیلٹر صرف آرمی کے بڑے بڑے آدھکاریوں اور وی وی آئی پیوں کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے آپ جس سہر میں رہتے ہیں اور اگر ید کے سمجھے لگے کہ آپ کے سہر پر پرمانو حملہ ہو سکتا ہے تو ایسی استیتی میں آپ انڈرگراؤن میٹرو اسٹیشن کا سہارا لے کر خود کو بچا سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں کسی پرمانو بم کا حملہ ہو جاتا ہے تو آپ فوراں بھگوان کو یاد کر کے اپنے دوارہ کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ لیں کیونکہ اگلے تیس سگنڈ میں ہی آپ کا استیتوے بھاپ بن کر اڑنے والا ہے اگر پرمانو بم گرنے والی جگہ سے آپ پانچ کلومیٹر دور ہیں تو آپ کے بچنے کے کچھ امید ہے دھماکہ سننے کے فوراں بعد آپ کسی بیسمنٹ میں سرن لے لیں زیادہ بیدار ہوگا کہ آپ بیسمنٹ میں جاتے وقت سیڑھیوں کا استعمال نہ کر کے سیدھا چھلانے لگا دیں کیونکہ آپ کے پاس پانچ سے دس سکنڈ کا ہی سمیں ہوگا بیسمنٹ میں پہنچنے کے ترنت بعد آپ پیٹ کے بل لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں کانوں کو ڈھک لیں کیونکہ جلد ہی آپ کو ایک اور دھماکہ سنائی دے گا جو پہلے والے دھماکے سے دس گنا زیادہ جوردار ہوگا یا دھماکہ اتنا جوردار ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے کان نہیں ڈھکے تو آپ کا کان بھی پھاڑ سکتا ہے اس دھماکے کی سکتی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لو کہ اس دھماکے کی وجہ سے سیکڑوں بڑی بڑی مارتے دھواں بن کر آسمان میں اڑ جائیں گی ہو سکتا اس دھماکے سے آپ کا بیسمنٹ بھی تباہ ہو جائے مگر خوش قسمتی سے آپ اس دھماکے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں تو آپ کا سامنا ہوگا اب فول آؤٹ اور ریڈییشن سے یا فول آؤٹ کچھ اور نہیں بلکہ دوسرے دھماکے میں آسمان میں گئی بیلڈنگوں کے ملبے ہوں گے اب تک آپ کو صرف پرمانو بھم سے بچنا تھا مگر اب آپ کو آسمان سے گرتے ہوئے ملبوں سے بھی بچنا ہوگا مان لوگر آپ خود کو فول آؤٹ سے بھی بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو ترنت اپنے کپڑے اتارنے ہوں گے تاکہ فول آؤٹ کے سمیں اگر آپ کے کپڑوں پر ریڈییشن جمع ہو گیا ہوگا تو وہ آپ کے بدن پر نہیں لگ سکے آپ جہاں سرن لیے ہوئے ہیں وہاں اگر نہانے اور فرسٹ ایٹ جیسی سویدہ ہے تو ترنت نہا کر اپنا فرسٹ ایٹ کر لیں تاکہ ریڈییشن کے بچے کچھ اثر کو بھی ختم کیا جا سکے اب آپ کو کم سے کم ایک مہینے تک کسی بیسمنٹ کا سرن لینا ہوگا کیونکہ باہر کا واتورن کسی قیامت کے دن سے کم نہیں ہوگا اس دوران آپ کم سے کم خواہیں اور اپنا زیادہ تر وقت سو کر بیتائیں ایک مہینے تک اپنے آپ کو کسی بھی حال میں زندہ رکھیں کیونکہ ایک مہینے سے پہلے آپ تک کوئی بھی سہائیتہ نہیں پہنچنے والا اس لیے ہمت نہ ہارے سیلٹر میں باہر یا اکسیجن جانے کے کارن کچھ دنوں بعد آپ ریڈییشن کا سکار ہو سکتے ہیں جس کے کارن آپ بخار، سردرد، الٹی اور چکر آنے جیسی سمسیاں کا سامنا کر سکتے ہیں ایسی استیتی میں آپ کے پاس اگر پیراسیٹا مول دوائی ہے تو آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو پرماڈو دھماکے کے پانچ سے سات دنوں بعد ہی آپ کے علاقے میں راحت کارے پہنچ پائے گا اس لیے تب تک آپ ریڈیو پر خبر سنتے رہیں یاد رہے پرماڈو حملے کے بعد آپ کا موبائل فون صرف کھلونا بن کر رہ جائے گا کیونکہ دھماکے کے بعد سبھی موبائل ٹاور نشٹ ہو جائیں گے ایسی استیتی میں سوچنا پانے کا ایک ماتر سادھن صرف اور صرف ریڈیو ہوگا اگر آپ کو ریڈیو پر یہ سوچنا مل جائے کہ آپ کے علاقے میں راحت کارے شروع ہو چکا ہے تب جلد جلد باہر نکل کر راحت کارمیوں سے سمپرک کریں تاکہ آپ کو سرکشی جگہ پر لے جائے جا سکے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریڈیو موجود نہیں ہے اور آپ تک باہر دنیا کی کوئی بھی سوچنا نہیں پہنچ پا رہی ہے تب آپ اپنے سیلٹر میں ہی چھپے رہیں کیونکہ جب آپ کے علاقے میں راحت کارے شروع ہوگا تب وہ آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے مگر آپ باہر نکلنے کے بھول نہ کریں ورنہ آپ خطرناک ریڈیو سن کے سکار ہو سکتے ہیں اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے دوستو اگر بیچ دنوں تک بھی آپ تک کوئی شہیتہ نہیں پہنچ پائیں تب آپ اپنے سیلٹر سے باہر نکل سکتے ہیں کیونکہ بیچ دنوں بعد باہر کے ریڈیو سن کا طوفان کم ہو چکا ہوگا جب آپ باہر نکلیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ لاکھوں انسانوں میں کیول آپ ہی بچ پائیں ہیں آپ جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ریڈیسن ختم ہونے پر ہی اس جگہ پر واپس آئیں دوستو بتایا گیا ان اپائیوں کے مدد سے پر مادو حملے کے بعد آپ خود کو بچانے میں سفل ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان نہ کریں ہم میں سے کسی کو بھی ان اپائیوں کو کرنے کی ضرورت آن پڑے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں نیک ٹوڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب انتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بھگل میں جو بیل آئیکن کا بٹن اس پر آل پر کلک کر لیں تاکہ بھویشتی میں آنے والی ہماری ویڈیو کو آپ میس نہ کر سکیں ملتے ہیں نیک ٹوڈیو میں جے ہند جے بھارت دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس گھنٹے کو بجائے اور پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے